اسی لوگ کا اکثر دیکھا نا کہ روڑ دے اوپر لوگ رکشے نو آواز دین دیا اور رکشے آلے ادھر آ رکشے دے وچے بیٹھن لی لیکن قدید اسی دیکھا ہے کہ لوگوں نے ہوای جہاز نو اس طرح آواز دے کہ ہوای جہاز دے وچے بیٹھے ان کا دینی دیکھا ہوگیا منظر بلکہ ہوای جہاز چے بیٹھن آواز دے لوگ دو کینٹے پہ لے ائرپورٹ دے جان دیا اور جہاز دا انتظار کر دیا جان دے ہو ایسا کیوں؟ کیونکہ ایک رکشے نو بڑھن تے ایک دن دو دن تے اندر لگ دیا لیکن ایک ہوای جہاز نو بڑھن تے کئی سال لگ دیا اور پھر لوگ ہوای جہاز دا انتظار کر دیا بلکہ ایسا ترہ ہی آج جی تا نو بڑھن تے کشی ٹائم لگ ریا تے اپنا اس ٹائم دیو اس ضائف نو اور کشی بنو جتے تسی کشی بن جاؤگے تو پھر دیکھنا کہ لوگ تاڑے انتظار چھے تاڑے نال بیٹھن واستے تاڑے نال کھڑے ہون واستے دو دو کھنٹے انتظار کرنگے اور جیڑی چیز میں کئی سالہ چھے سکھی آج میں تنوے ایک مند دو مند دیویڈی چھے دس رہا کہ اپنی زندگی دا کوئی مقصد بناو جدو تاک تسی اپنی زندگی کوئی مقصد نہیں بناوگے نا تسی کو شکر نہیں سکوگے اگر اپنی زندگی کوئی مقصد بناوگے تو بہتر رہے گا ورنہ لوگ اپنی زندگی دے اپنے مقصد پورے کنواستے تاڑے نوکری دے رکھ گے تاڑے تو فائدہ اٹھانے ہویاں اپنی زندگی دے مقصد پورے کنگے اس واسطے ہر دن میند کرو ہر دن صبح اٹھو زیادہ زیادہ میند کرو تاکہ تسی کوش بن سکو اپنی زندگی نو بہتر بننے واسطے اپنی پوری جند جان لا کے میند کرو لیکن اپنی صدہ خیال رکھو کیونکہ اگر تاڑی سے تنکوش ہو گیا تھا تنکوش ہو گیا تو دنیا تاکہ چل جائے گی دنیا تاڑے انتظار نہیں کرے گی لیکن تسی ہوتھے ہی رہ جاؤ گے اس واسطے اپنی صدہ خیال کر دے ہویاں اپنا خیال رکھ دے ہویاں زیادہ تو زیادہ میند کرو اور جیڑا وقت داڑا گزر گیا نا اوہ دے قدیبی پشتاؤنا کسے نو تاڑی کوئی برواہ نہیں اور نہ دا تسی اپنے گزر ہوئے وقت نو دوبارہ لیا ساکتے ہو اس واسطے جو گزر گیا اس نو چھوڑ دے ہو مزید اپنا جیڑا نوہ دن چھاڑ دا ہو دے ہوئیچ مزید زیادہ بہتر کرو جدو تسی ہر روز نوی میند کرو گے تو انشاءاللہ اللہ پاکتا انہوں ضرور اس چیز دس عجر دیں گے اور تسی ضرور ایک دن کچھ نہ کچھ بن جاؤ گے اور پھر دیکھنا کہ اہوی لوگ تاڑے نار کھڑے ہون واسطے تاڑا انتظار کر دے ہون گے اگر تانوں میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمیٹر سیکشن دے جب اپنی رائدہ اظہار ضرور کرے ہو اللہ حافظ